کہ آج وہ دن آ گیا دوزار چودہ میں بورٹ نہیں دے سکا کیونکہ میں اسبطال میں تھا بلایت میں مگر اللہ کا شکر ہے کہ آج پارلیمنٹری الیکشن میں میں آپ کے پاس کھڑا ہوں مگر افسوس اس بات کا بھی ہے کہ جہاں یہ کہتے ہیں کہ کوئی پتھر نہیں چل رہا ہے کوئی وائلنس نہیں ہے کوئی بائیکارٹ نہیں ہے وہاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر پارٹی کے اور خاص کر ہماری پارٹی کے ورکرز کو چیدہ چیدہ ورکرز کو انہوں نے ان دو دنوں میں بند کر رکھا ہے ایک طرف سے کہتے ہیں کہ الیکشن بہت آزادی سے ہو رہا ہے تو مجھے بتائیے میں ہوم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں پرائیم منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں ہمارے ورکرز کو کیوں بند کیا گیا کیا وہ ڈرتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے اور وہ ضرور ہاریں گے انشاءاللہ ہاریں گے لیکن پردان منسٹری کہہ رہے ہیں کہ ہم کامدار ہیں باقی نامدار ہیں آپ چھوٹ دیجئے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو نام دے کے باقی انہوں نے تو چلیے صرف الزام لگایا ہم نے تو آپ کو نام دیا ہیں الیکشن کمیشن کو ہم نے تھانے کی ڈیٹیلز دیا ہیں جن تھانوں میں ان کو بلائیا گیا ہے اور ہم نے اپنے ریپریزنٹیشن میں یہ بھی کہا کہ ہم یہ آٹھ نام اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ یہ نہ کہو کہ ہم بینہ ثبوت کے بات کر رہے ہیں یہ ایک exhaustive list نہیں تھا it was an indicative list it was to show that جو ہم کہہ رہے ہیں ہم ایسے ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں اب انتظامیہ کے طرف سے یہ پھر جواب آیا کہ یہ جی ایسے ہی بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں لیکن ہم نے تو نام دے کے آپ کو کہا ہم نے تھانے کے ڈیٹیلز دیئے اس چیز کا تو آپ جواب دے نہیں سکے ہم نے کسی ایک پولیس کے افسر کے خلاف کو الزام نہیں لگایا ہم نے کہا کہ یہ انتظامیہ کے طرف سے ہو رہا ہے اور لگاتار بہت سی constituencies سے یہ ریپورٹیں آئیں یہاں تک کہ میرے جو پولنگ ایجنٹس اور باقی تھے وہ اتنے ڈرے ہوئے تھے رات کو کہ ان کو پتہ نہیں کہاں بلا کے بند کیا جائے گا کئی سارے تو یا تو دوستوں یا رشتداروں کے گھر میں سوئے کچھ تو ان میں سے ایسے ہیں جو اپنی گاریوں میں سوئے تھے رات کو وہ گھر واپس نہیں گئے اگر یہی ان کا آزادانہ طریقہ الیکشن ہے تو پھر یہ اپنے گھر میں رکھیں انس کو جو میں ہم لوگ بار بار کہتے ہیں کہ دوسرے جو کھڑے ہیں انہی کے ایجنٹ ہیں انہی کے طرف سے کھڑے ہیں آج لوگ ان کو دکھا دیں گے کہ کون یہاں پہ ہے کون نہیں ہے کر لیں جو کرنا ہے اپنی پارٹی کے طرف سے اس طرح کے الزام لگانا تو مذاق کی بات ہے کیونکہ یہ کیا ہے